میں سرندر کمار شرما میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی منی منیزمنٹ یعنی جو آپ انٹرادے میں ٹریڈنگ میں پیسہ استعمال کرتے ہیں جو بھی آپ کے پاس رقم ہوتی ہے اس کا استعمال کس طریقے سے کر کے مارکٹ میں آپ بڑے لاؤس سے بس سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو مارکٹ اچھی طرح سیکھ بھی لیا تو بھی منی منیزمنٹ یعنی اپنے پیسوں کو انٹرادے ٹریڈنگ میں یوز کرنا یا ٹریڈنگ میں یوز کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ہمارے پاس جو پورا فنڈ پڑا ہے اس کو ڈی میٹ میں ڈالا اور شیئر مارکٹ میں اتر گئے کبھی یہ گلتی بھول کے بھی مت کر دینا نہیں تو آپ کو بہت بڑا لاؤس ہو جائے گا چاہے وہ شیئر مارکٹ کے اندر انٹرادے ہو انٹرادے ہو چاہے آپ کا چاہے پوزیشنل ہو چاہے کچھ بھی ہو ہمیشہ اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کو ٹریڈنگ کرتے ہیں چاہے میں بار بار کہہ رہا ہوں انٹرادے ٹریڈنگ ہو پوزیشنل ٹری سیو منی مال لیجیے کو سیونگ منی کہتے ہوں گے آپ لوگ یا کہتے ہوں کہ آپ کے پاس سر پلس فنڈ ہوگا کچھ بھی ہو ہمیشہ سیئر مارکٹ میں آپ پیسہ ایک امونٹ بنا لیجیے کہ میرے ساری گھر کی جمعیداریاں پوری ہونے کے پاس میں میرے پاس میں سر پلس فنڈ ہے وہ ایک چھوٹی رقم جوڑتا ہوں مجھے نہیں پتا کس وقت کے پاس کتنا ہو سکتا ہے کس کے پاس دس زار ہو سکتا ہے کسی کے پاس میں ایک لاکھ ہو سکتا ہے کہ دو لاکھ ہو س سکتا ہے سر پلس فنڈ مجھے نہیں پتا ہوتا ہے لیکن اگر وہ شیئر مارکٹ میں اتر رہا ہے پہلے نمبر پہ تو کی پہلے بیسک سے سیکھیں آپ لوگ بیسک کا مطلب ہوتا ہے سیکھنے کا کہ آپ اگر شیئر مارکٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں تو کہ اسے ٹپس مت لیجیے آپ چارٹس ہے میں نے کہا کوئی کورس کر لیجیے کنٹینیو کسی سے کسی سے کوئی کنٹینیو کورس کر لیجیے جس پہ میں سیکھاتا ہوں آپ لوگوں کو جس لوگ آپ لوگ جانتے ہیں کون سے والے ٹول پہ اس کا نام ٹپی کیلکولیٹر ہے ٹھیک ہے وہ آپشن چین ہے اور یہ آج انڈیا میں کم سے کم پندرہ سے پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگ اس کو کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک دم بلکل ایسا ٹول ہے جس کے دوارہ ہمیں آپشن چین میں بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ مارکٹ میں ہونے والا کیا ہے انٹرادے میں کیا ہونے والا ہے اور پوزیشنل میں بھی کیا ہونے والا ہے وہ بھی ہم پتہ کر سکتے ہیں اس کے آدار رفے میں پروپٹس ہوتے ہیں اس کی آدار رفے آپ لوگ جا کے دیکھیں گے تو میں لائی مارکٹ میں بھی پریڈکشن کرتا ہوں لوگ اس سے پیسہ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے تو آپ کو منی مینیزمنٹ بتا رہا ہوں چاہے آپ نو سکھیے آپ نے شیئر مارکٹ کے بارے میں کہیں سے سنا ہے تو سب سے پہلے کم سے کم جو میں مانتا ہوں کم سے کم شیئر مارکٹ میں پیسہ انویسٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لونگ ٹائم بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا بھی ایک الگ طریقہ ہے ایسا نہیں کہ کسی بھی شیئر کے بارے میں آپ نے جانا پیسہ ڈال دیا پیسہ ڈالنے سے پہلے بارٹم پکڑیے کہ مارکٹ میں اس کا نیچے کا بارٹم کیا آتا ہے ایسے ہی intra day trading ہوتی ہے جو میرا سب سے فیوریٹ سبزکٹ ہے جس میں کہتے ہیں کہ دس ہزار کے بھی سجار بھی ایک دن میں ہو جائیں گے پچیس ہزار بھی جائیں گے تیس ہزار بھی ہو جائیں گے لاکھوں کے لیے نہیں میں ہی بولتا ہوں میں یہ ایک دن میں لاکھ ہو جائیں گے دس ہزار سے نہیں 15% کا profit نکالنا یہ کلا سکھاتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے یہ کلا سکھاتے ہیں میں کبھی لاکھوں کروڑوں کی بات ہی نہیں کرتا ہوں شیئر مارکٹ پہ لاکھوں کروڑوں کی میں بات نہیں کرتا ہوں کبھی میری قادر ہے ٹھیک ہے میں سکھاتا ہوں ایک جو teaching line میں ہو تو میں دیرے چھوٹے amount کو لگا کے شیئر مارکٹ میں کیسے اپنا بڑا amount سے پیسہ بنایا جاتا ہے بعد میں سکھے بعد میں وہ چیز بتاتا ہوں میں تو آپ کو money management کے تحت میں بتاتا ہوں میں intraday trading پہ اتاڑتے رہا ہوں ابھی یہ ویڈیو پوزیشنل پہ یا long time investment پہ نہیں ہے لیکن جو لوگ intraday trading کرتے ہیں وہ چاہے کوئی سا بھی tool use کرتے ہوں ان کا طریقہ بتا رہا ہوں اب میں مجھے پتا نہیں کہ کس وقت کے پاس کتنا پیسہ ہے لیکن میں ایک بیچ کا figure لے لیتا ہوں 50 ہزار روپیہ کم سے کم intraday trading میں ہے جب trading کرنے لگے پیسہ کمانے کے لیے تو اتنا پیسہ ہونا چاہیے سیکھنے کے لیے 5-7-10 زیادہ روپیہ بہت ہے trading سیکھنے کے لیے paper trading کر لیجئے کہ پیسہ بھی نہیں لگانا چاہتے ہیں سرو میں لیکن وہاں سے startup کیا جا سکتا ہے اور وہ surplus fund ہونا چاہیے کہیں سے ادھار لیا fund نہیں ہونا چاہیے کسی سے آپ سے کوئی کرجہ مانگتا ہے تو وہ fund نہیں ہونا چاہیے آپ اپنی ذمہ داری گھر کے کھڑچے پورا کرنے کے بعد اپنے پہنشے میں جو آپ کے بچوں کی فیز زمہ کرانی ہے یا آپ کے پتنی کو کوئی دوائیاں دینی ہے آپ کو دوائی لینی ہے بچوں کی دوائی چلتی ہو سکیل کی فیز چلتی ہو اس کے بعد میں آپ کے بات میں جو پیسہ بلتا ہے اسے کہتا ہے سر پلس fund سر پلس فنڈ وہ ہوتا ہے وہ trading میں جو آپ کو کہیں اینویسٹمنٹ کرنا ہے اس سے پیسہ بنانا ہے اور اس مارگن میں پیسہ بنانا بہت آسان ہے لیکن سیکھنے کے بات ہے سیکھنے میں ہو سکتا ہے کسی کو چھے مینے لگے کس کو آٹ سال لگے جو کی مائنڈ شمتہ سب کی الگ الگ ہوتی ہے اور دوسرا سیکھنے کے پرتی اس کا پریاس کتنا گہرا ہے سکھانے والا اپنی طرف سے 100% دے رہا ہے سیکھنے میں کورس ہزار روپے میں بھی ہوتا ہے دس دار میں بھی ہوتا ہے اور ایک لاکھ کا بھی کورس ہوتا ہے ہی پینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کورس کو کس حساب سے لیتے ہو اور آپ کو سکھانے والا کتنی محنت کرتا ہے بس دو چیز ہے میرے پاس میں آن لائن کورس ہے جو ہے دو جار پچیس روپے کا جو لٹی پی کلکوٹ کا کورس ہوتا ہے اور میں لائف میں صرف دو جار پچیس روپے ہی لیتا ہوں اور جا کے ویڈیو پہ جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں صرف ون ٹائم دو جار پچیس روپے لیتا ہوں چھے مینے کا کورس کرواتا ہوں اور بلکل بگنر ہے جن کو لٹی پی کلکوٹ کے اے بھی نہیں پتہ ہے اس کو زیادہ زیادہ ایک سال آٹھ مینے سے بارہ مینے لگتے ہیں اور وہ بھی اس کی شمتہ ہی اور ریگولر کلاسے اٹینڈ کرتا ہے تو اور میری کلاسے زیادہ آٹھ بجے بعد آٹھ سے لے کے دس کے دنبیان ہوتی ہے ڈیڑھ گھنٹے کلاس ہوتی ہے یہ میری کلاس کا ایک سوڈول ہے لائی مارکٹ میں سمجھ نو بچ کے بیس منٹ سے لے کے اور آل موڈ ڈیڑھ دو گھنٹے بیٹھتا ہوں مجھ ممن اور میٹ کے اوپر میں الگ الگ کلاسیں لیتا ہوں تو میٹ жو میرا لنک کو جاتا ہے مرا لنک جو میرے اسٹوڈیٹ ہیں ہوں مجھ سے سیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ہی ہیں ان لوگوں کے پاس میں وہ لوگ چلا جاتا ہے جب ہی آنٹا تائیموں کے لاؤق سی لیتا ہوں تو ان کو پہلے بتا دیتا ہوں بنکے میس اچلا جاتا ہے جو میٹ کی کلاس میں اتنے باتین ہونے والی ہے اور میں communism عافی ایک سکھانے والا ہوں یہ بات یہ تو ہم نے کر لی لیکن اب میں اس میں سکھا رہا تھا money management اب میں نے اس کو سیدھا سے ایک پچاس اجازار روپے سے لیا مال لیторы میر separate سبھی جو میرے پاس میں 250 اسٹریدن سیختے ہیں ایکickt سو پچاس سٹڈینٹ میرے پاس سیکھ رہے ہیں lte가طور کا بالمو کا basic سے basic knowledge ہو چکی ان کو وہ تھوڑا advance knowledge لے رہا ہے میرا پاس میں تو advance knowledge کے لیے اب میں آپ کو یہ بھی ٹکھا دیں تو lteb quayQ جو لوگ جانتے نہیں ہم اس کی سکرین آپ کے سامنے دے دیتا ہوں ایک بات یہ ہوتا کیسے پہلے اس کو دے دیتا ہوں میں تاکہ آپ کو لوگوں کو جو ویڈیو بات میں دیکھ لوگ کو یہ پتہ نہیں رہے کہ یہ کینڈل پیٹر بتا رہے لیکن دکھا کچھ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور بات کسی اور چیز کی کر رہے ہیں تو میں وہ چیز آپ کے سامنے پہلے ایک بار دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک الٹیپک الکورٹر بولتے ہیں اس کو اپشن چین ہوتی ہے اور بیسک اپشن چین یہ ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو سب کس دکھتا ہے ایک سادھان اپشن چین آتی ہے لیکن ہمارے یہاں پہ یہ کلر فول ہوتی ہے کلر فول ہوتی ہے اس میں ہم ٹک کرتے پتا کر سکتے کی سپورٹ کہاں پہ کیسے میں نے یہاں دبایا تو مارکٹ میں سپورٹ ہے سا ست ستہ ون اور مارکٹ میں میں یہاں دبایا تو مارکٹ میں آٹھ سو چھو یہ بھی ایک سپورٹ ہے دو لیکن اس کے اوپر بریکڈاؤن لکھا ہوا جائے گا یہ بریکڈاؤن یہ سپورٹ کے نیچے چل رہا ہے مارکٹ ہے سپورٹ کے آج پاس چل رہا ہے تو یہ آج سپورٹ تھا دن میں آپ لوگ انہیں دیکھا بھی اور مارکٹ یہاں سے بہنس بیک بھی کر رہا تھا اور یہ دن میں میں نے یہاں سے ہم نے دو تین پروفٹ بنائے تھے آج دو تین پروفٹ بنائے تھے ٹھیک ہے اور یہ اپشن چین میں بلکل آسان ہوتا ہے اور یہ انویسٹنگ ڈیڈی جو ایک چینل ہے ان کے دوارہ دیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہو لیکن میں میں نے بھی یہی سے سیکھا ہے وہ بھی کلاسے دیتے ہیں لیکن میری کلاسوں میں لوگ کیوں جھوڑتے ہیں اس کا کارن کچھ اور ہے کیونکہ وہاں پہ صرف ویڈیو سیریز ملتی ہے اور وہاں پہ لاکھوں لوگ ہیں تو بات نہیں کر پاتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ کوئی بھی چیز اتنی آسان نہیں ہوتی سیکھنے میں سمیہ لگتا ہے تو لوگ مجھ سے بھی اس لئے جھوڑتے ہیں کیونکہ میں ان کو دیرے 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 میں نے ایکشن طریقہ بتا ہے کہ اسٹوریکل پریکٹس کر کے ان کی جو بیسک کورس کو ایڈوانس میں بدل دیتا ہوں تاکہ ان کو جو آنے والا اس کے دوارہ سیکھنے میں ڈیڑھ سال لگنے والا ہے دو سال لگنے والے وہ 6 مینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا ان کا اس لئے وہ لوگ مجھ سے جڑتے ہیں جیسے جیسے میرے چینل پہ لوگ آ رہے ہیں جڑتے ہوئے چل رہے ہیں اور one time pay لیتا ہوں اور اس بارے میں آپ میرے ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے واپس آتے ہم ہمارے مین ٹاپک پہ کی مانی مینجمنٹ کیسے کیا جائے گا جو ہمارے لوگوں کو آج سکھا رہا تھا تو وہ آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنا دیا ہے کہ کبھی بھی آپ لوگ بھی کوئی اس کو ویڈیو کو دیکھ رہے ہو چاہے کوئی سی بھی strategy use کر رہے ہوں لیکن money management سب جگہ ایک rules لاغو ہوتا ہے چاہے وہ candlestick pattern ہو بننجر سے ہو چاہے projection ہو چاہے LTP calculator ہو option chain ہو اگر money management کی بات آئے گی تو intraday trading یا share market میں rules ایک ہی اس کے لیے سیکھنے کے ببینے طریقے ہیں سیکھ کہیں سے بھی سکتے ہو لیکن money management اللہ کے ساتھ سے تو چلتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے اگر آپ لوگوں نے یہاں تک میرا channel دیکھ لیا تو please like اور subscribe جرور کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ملائی مارکیٹ میں جب بھی آتا ہوں آپ لوگوں کے پاس میں روزانہ میرا روزانہ میرا update آجائے اور آپ میری live classed ایک سپورٹ اور رائیسٹین نفٹی میں پتا کر سکو اس کے لاما ہم ایسے bank nifty فنفٹی سبجھ گئے ڈیوٹ لیکن یہی لگتا ہے ڈیوٹ لیکن میں آل موچ یہی بتاتا ہوں میرے دوارہ آپ اگر سیکھو گے نفٹی بینگ نفٹی فنفٹی میڈکی سبھی جگہ ڈیوٹ لیکن کر سکتے ہو پوششنل بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ money management کی لئے واپس آتا ہوں اپنی اسی جگہ پہ جہاں پہ جہاں پہ آپ لوگوں کو ٹھیک ہے ایک منٹ تھوڑا سا ہاں آگے تھوڑا سمیں لگتا ہے میٹ کی اوپرم کلاس لیتے ہیں تو اس کو مارکو چینج کرنا پڑتا ہے کئی بارش میں تھوڑا ایکسٹرا سمیں لگتا ہے اگر آپ لوگ یہاں تک بنیا ہے تو آگے کی بات جروح سمیں لیجے گا جب بھی کوئی وقتی یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوں اگر یہاں تک دیکھ کے چھوڑو گے تو آپ لوگوں کی سب سے بڑی کلتی ہوگی اس لیے میں بنا رہا ہوں اس کو پارٹ کوئی کلاس چلتے ہیں تھوڑا سا پارٹ کاٹ کے لگا ہے یہ والی لائن یہ نہیں تھی شاید ہماریا نا یہ نہیں تھی نا شاید ہی لائن نے دوسری دھی ہماری سکرین چینج کرنی پڑی گئی ہم نے دوسری جگہ بنائی تھی یا اسی میں بنائی تھی تھوڑا دیکھنا پڑے گا نہیں یہ والی نہیں ہماری لائنیں چینج کر دی تھی ہمیں دوسرے والے پہ جانا پڑے گا دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں الگ الگ پارٹ کھلے ہم الگ چیزیں پڑھا رہے ہیں تو بیچ میں ہم نے نیا پارٹ لیا تو اس کے لیے الگ ہم نے لائنیں بنا دیتا اس کے لیے یہی چارٹ تھا لیکن لائنیں ہم نے چینج کر دی تھی کیونکہ جیسے ہمارا ٹاپک بدلا تھا ہم لوگوں نے تھوڑا سا سسسٹم بدل دیا تھا تھوڑا سا جا 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 آدھا سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں آ جائے گا یہ والا نہیں تھا یہ والا نہیں تھا شاید یہ نو سو چھتیس والا یہ والا یہ بھی نہیں ہاں یہ آگئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس زیادہ پر کھڑا یہاں مالی جیئے ایرو بنا دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ مارکٹ یہاں پر کھڑا آپ لوگوں کے لیے یہاں بنا دیتا ہوں کہ مارکٹ مالی جیئے کسی بھی سمیں آپ کو ایسا دکھ رہا ہے نو بچ کے بیس منٹوں نو بچ کے تیس منٹوں نو بچ کے پچاس منٹوں یا کوئی بھی مارکٹ میں ہے نا لیکن ڈائے بجے پہلے کہو ہمارے نیئم کے حساب سے میں انٹرائی ڈے بتا سکتا ہوں میں یہاں بتا رہا ہوں نفٹیزے کے چل رہی ہے اور آپ کے پاس میں چار لائن ہے جن میں سے میں بتا دیتا ہوں کون سی لائن کو کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں پر ہمارے لوگ کلر سے ہی پہچانتے ہیں جو ہم سے کلاسے لیتے ہیں کلر سے ہی پہچانتے ہیں چاہے ہم لوگ ابھی اب میں آپ کے سامنے پوچھتا ہوں اپنے آپ بتا دیں گے دیکھیں ہاں جی سر میں آپ نے کلاسے سٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کوئی بھی سٹوڈنٹ جواب دے سکتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے اوپر لائن بنائی وہ کیا ہے رجسٹنس یا سپورٹ ہے رجسٹنس 2 پلس ون رجسٹنس 2 پلس ون رجسٹنس 2 پلس ون جو ہمیں پہلے یہ لائن بنائی رجسٹنس و سپورٹ ہے رجسٹنس ہماری نیو میں کول خریدنا لکھا گیا ہے کیا یہاں سے کول خرید یہ نیو میں کیسا کوئی گرین والی سپورٹ ہے اور بلک والی سپورٹ مائنس ون کی طرف چلا گیا ہوا یہ جب پہلی بار اس سپورٹ کو ہٹ کیا ہماری نیچے پہچان جاتے ہیں اور ابھی ایسا نہیں کلا بلاس میں ہمارے سبھی لوگ بولنے پورا سسٹر میں ہمارے یہاں پہ ایک وقتی نے جواب دی دیا سب جانتے کہ ایک وقتی جواب دی رہا ہے کلاس میں آلماسٹ ابھی کلاس کے درے کم سکم 25 لوگ بیٹھے ہوئے ٹکے نا تو ان کو پتہ ہے کہ ایک نے جواب دیا اس کا جواب صحیح ہے جب تک کوئی دوسرا نہیں گلت جواب دے دے گا تو دوسرا اکتی ترنت بول جائے گا یہ نیام ہوتے ہیں ہماری کلاس میرے کہا ہے جا کے ڈشٹرمنس زیادہ نہ ہو ایسا نہیں گچھ پیس گچھ پیس گچھ پیس آوازیں چلتی رہے میں پڑھاتا رہا ہوں ان کو دکت نہیں ہے ہاتھوں کو سمجھ میں ہے ٹاپک تو وہ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب مینی مینجمنٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کرنا کیا ہوتا مال لیتے آپ کے بعد پچاس ہزار روپے ہیں آپ ایک آپ ایک ٹریڈ خریدنا چاہتے ہیں جہاں سے آپ مارکٹ پیسہ بنانا چاہتے ہیں انٹرادے میں آپ کو یہ پتا ہے کہ سپورٹ پہ مارکٹ آ رہا ہے میں سپورٹ سیٹ سے لے لیتا ہوں اور مارکٹ یہاں چل رہا ہے بھی ماللیجے ایسے گے چل رہا ہوں یہ جیسے یہاں چل رہا ہوں سکینڈل پہ مال لیجی آپ یہاں پہ چل رہا ہوں ٹھیک نا تو میں تھوڑا تھا لوگے سے بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھ لیجئے اس زیادہ چل رہا ہوں مارکت اب چونکہ آپ کو کول خریدنا ہے تو یہاں سے تو خرید نہیں سکتے ہو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا یہاں تو جب مارکت یہاں پہ آئے تو آپ لوگوں کیا کرنا یہاں پہ آپ مال لیجئے آپ کو ڈی میٹ میں آپ نے پچاس دار روپے ڈال رکھے ہیں میں نا پچاس دار روپے آپ نے لے رکھے ہیں میں پچاس دار کا ادھر دیتے ہوں کسی بات پانس دس لاکھ بھی ہو سکتے ہیں یا دس دار بھی ہو سکتے ہیں یا چار لوٹ کا پیسہ ہو سکتا تو وہ آپ کی بڑھ جی ہے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ایک لوٹ والے کو تو کہیں سے بھی خرید ہوگے تو اس کو سیف خریدنا چاہیے اس کو ہمی سے سیف بھی لوگا بیٹ کرنا چاہیے جب سب سے زیادہ سیف ہو تب اس کا پیسہ بنے گا سب سے زیادہ سیف والی ڈیزٹ کو پکڑے گا تو وہ ہمیشہ فائدے میں رہے گا لیکن سیف پتا کرنے کے لیے اس کو کلاس سے جوئن کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے جگہ آپ مارکٹ میں مال لیجی آپ نے یہاں سے اس جگہ سے کال خریدا کال خریدا آپ مال لیجی یا تو مارکٹ آپ کی دائریکشن میں اسی وقت چلا جائے گا تو آپ کو پروفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے مال لیجی چلو آپ نے خریدا سب کو صحیح تھا آپ نے جب دیکھا تھا آپ آپسین چین میں سب کو صحیح دیکھ لیا پھر بھی مارکٹ اپنا دوسرے والے سموڑ کے پاس آ گیا تو آپ کو یہ والے لارت تسہیز کو ایسا نہیں بیچ میں بار بار ایفریش کرو گے ایفریش بھی نہیں کرنا ہے اگر مارکٹ کو جانا ہوگا واپس تو یہی سے چلا جائے گا کیوں ایفریش کریں کیوں ایفریش کریں مارکٹ جب یہاں پہنستا ہے تو ہم یہاں سے ایفریش کیوں کرتے ہیں اس کا خارن بتاتا ہوں اگر یہاں سے ہم ایفریش کرتے ہیں تو مارکٹ یہاں پہنستے پہنستے ہیں ہمارا ایفریش برابار ہوجاتا ہے یہاں آپ اس چار لوٹ کو چاہے تو نکال لیں واپس جو گھاٹا ہوا تھا وہ نکال لیں اور یہاں سے جب ہم اوپر بڑھیں گے تو ہمیں پروفٹ ہونے لگ جائے گا یا پھر یہاں پہ چار کی وجہ جو آٹھ لوٹ ہے نا یہاں جاتے جاتے پورا اوپر نہیں جائے یہاں پہ بک کل لیں گے تو بھی اچھا پروفٹ ہو جائے گا اگر آپ کے پاس میں صرف چار ہی لوٹ رہے اور مالی جو مارکٹ نہیں پلٹا تو آپ نے اس کے ہاں کہنا آپ کو پندرہ بیس پوئنٹ جاتے آپ کا گھاٹا نکل جائے گا اس کے میڈ مارکٹ میں جاتے آپ کا گھاٹا نکل جائے گا اور مارکٹ اگر پلٹ رہا ہوگا یعنی کی زیادہ نیچے جانے گی تو آپ اسی جگہ سے واپس بھی ساری پوزشن سکوائر آف کر لوگے جس سے آپ کا جو گھاٹا یہاں سے آپ نے لیا تھا یہاں سے جب آپ نے لیا تھا اور مارکٹ یہاں تک گیرا اور تو آپ نے یہاں سے یہاں تک گیرا تو دوبارہ یہاں سے ایوریج کر کے اس کو برابر کر کے نکل گئے آپ لوگ تو آپ وہاں سے نکل سکتے اور مارکٹ کا ڈائریکشن واپس آپ کی طرف جانے لگ گیا جو آپ نے سوچا تھا تو پروفٹ ہو جائے گا یہی ہوگا نا اچھا چلو پھر بھی یہ میں نے کیا بتایا 40-40-20 کا فارمولا بتایا میں نے 40-40-20 کا فارمولا چلیے ہم مال لیجیے ہم مال لیجیے کہ مارکٹ میں آپ نے صوبہ پہلے کوئی ٹریڈ لی مال لیجیے 9 بچ کے آپ نے صوبہ پہلے یہاں ٹریڈ لی آپ نے یہاں سے دیکھا یہ والا پورا بنا تو یہ پہلے والا یہاں پہ تھا مارکٹ ویسے ہے نا یہاں پہ تھا آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ مارکٹ آ رہا ہے یہ سپورٹ ہے یہاں سے آپ نے دیکھا یہاں صوبہ پہلے 9 بچ کے 15 منٹ پہ آپ کو لگا کہ مارکٹ سیدھا ہی اوپر چلا جائے گا لیکن مارکٹ اوپر جانے کی وجہ نیچے آ گیا نیچے آ گیا تو آپ نے یہاں سے چار لوڈ ڈالیتے ہیں نیچ 20,000 روپے دالیتے ہیں یہاں پہنچا تو آپ نے 20,000 روپ اور ڈال دیئے لیکن پھر بھی مارکٹ پندرہ بیس پونٹ نیچے چلا گیا مان لیجے پہلی کینڈل میں جو آپ کے ایکشٹرہ تو آپ کو سنے رہا موقع تھا آپ کو وہاں دکھ رہا تھا نا اس میں کیا کرو گیا آپ اگر یہ مارکٹ کتنے پوائنٹ کیا بتاتا ہوں میں ایکشٹرہ اس وقت اس کا کیسے ایک منٹ بتاتا ہوں کتنے پوائنٹ یہ فارمولا کبھی use کرتے ہیں باقی بچے وار 20% یہ مارکٹ مان لیجے یہاں تک آپ کا بلکل strong position تھی مارکٹ سینریو آپ کے بکش میں بناوا تھا مارکٹ لوٹ جانا تھی تھا سات سو پینسٹ سے لیکن مارکٹ سات سو پینسٹ کے لوٹنے کے بجائے مارکٹ چلا گیا نیچے کہاں پہ سات سو پچھ بن پہ 20-25 پوائنٹ نیچے چلا گیا اگر یہ 20-25 پوائنٹ نیچے ایکشٹرہ چلا گیا مارکٹ سینریو آپ والا جو آپ نے دیکھا ہوا ہے وہی بنا ہوا ہے سپورٹ ریشنٹ سیم ہے مارکٹ کا ڈائریکشن اوپر کی طرف ہے تو بیس پرسینٹ والا پیسہ جو بیس ہزارے پہ وہ بھی لگا دو چاہو تو لگا دو 25-30 پوائنٹ ایکشٹرہ چلا گیا تو لگا دو وہ آپ کا فارمولا کام کرتا ہے ایکشٹرہ اور 20-25 پوائنٹ چلا گیا تو وہ اینٹری کر دو پہلے بات تو جو سمجھدار ہوئی بیکتی ہے اگر مارکٹ میں کینڈل گر رہی تو اس کے کینڈل کو بوٹم کو دیکھتا ہے نیسٹ کینڈل سے انٹری کرتا ہے کینڈل چک پیڈنز سے کئی کام کرتا ہے کیونک کہ ہوا ہے اگر کینڈل گریت تو گرتت وی کینڈل میں کول نہیں خرید دے گا یک اگر 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 ایک کورٹنل میں کول خرید آتا تو اس میں بڑا بیوکو کوئی نہیں ہے FORMER ختم ہونے تو پوری فینش ہونے تو اس کے بعد میں اس کا بارٹم دیکھ لو ہم لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں کہ اسی کینڈل میں اگر یہ کینڈل ایسے بن رہی ہو ہمارے گروپ میں وازمی پوری کروں گا نیشن میں پوری کروں گا تو یہ ایسے کیا جاتا اگر آپ نے پچاس دار روپے ایک ساتھ لگا دیئے اگر آپ کے ڈیمیٹ میں پچاس دار روپے پڑے تھے اور آپ نے سوچا مارکیٹ یہاں سے میں پچاس دار ڈالوں گا تو یہاں سے مجھے بیز دار کا فائدہ ترنت ہو جائے آپ کی سوچ تو یہ تھی کہ میں پچاس دار روپے پورا ڈیمیٹ میں جتنا پیسہ پڑھا گیا میں نے ایک ہی بار میں ڈال دیا اور مارکیٹ میں انٹرادے میں کچھ بدلہ ہو گیا تو تو آپ کو ایوریس کرنے کے لیے پیسہ کہاں آپ کے پاس ہمیشہ ایوریس کرنے والے پیسے کو نہیں چھڑا جاتا ہے اس میں سے میں نے 40 40 20 کا فارمولا دیا ہے اگر آپ کا دس لوٹ خریدنے کا پیسہ ہے اگر دس لوٹ خریدنے کا پیسہ ہے تو اس میں سے آپ چار لوٹ ڈیمیٹ پہلی بار میں ڈالیے آپ پہلے دیکھیں کہ مارکیٹ میں مجھے پروفٹ سے زیادہ loss سے بچنا ہے کہ میرا loss نہ ہو چونکہ آپ کے پاس میں ایوریس کرنے کے لیے منی پہچھا ایوریس ایسا نہیں ہر پانچ دس پوائنٹ پہ ایوریس کیا جاتا ہے کبھی بھی ہر پانچ دے یا تو ایک کام کیجئے آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ نے یہاں سے کول لیا اور دس پوائنٹ نیچے مارکیٹ آ گیا اور آپ کو یہ پتا چل گیا کہ مارکیٹ تو نیچے گرنے والا ہے تو آپ دس پوائنٹ کا loss لیں لیجی پھر ایک کام کیجئے دس پوائنٹ کا loss لک کر لیجی اس سے بڑیا اور پھر مارکیٹ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ مارکیٹ نیچے گرے گا تو پھر آپ یہاں سے انٹری کیجئے دوبارہ یہاں سے واپس چار لوٹ سے انٹری کر دیا ہوگا اب آپ کو جو رہے دی پھر ایوریس کرنے کے لیے پھر بھی آپ کیا پیسہ ہے یعنی کہ اس طریقے سے منی مینیزمنٹ کو اگر آپ کو پتا چل گیا مارکیٹ میں میں نے گلے ٹریڈ انیشیٹ کر دی تو یہاں مارکیٹ میں یہاں سے دس پوائنٹ میں نکال دیا لوگوں کو اور میں نے وہاں سے دس پوائنٹ نکلنے کے بعد میں دوبارہ نیچے سے انٹری کریں گے بڑا پروفٹ لے لیا یہ اسٹریڈی وہ بھی ہوتی ہے اسٹریڈی مارکیٹ میں آپ کو ایک مہنے بیس دین یا پندر آج میں نہیں سکھا سکتا انٹر ڈیٹر ایڈنگ جس کے پاس میں ایل ٹی پی کلکٹر ہو ایل ٹی پی پہ مہینے ڈیڑھ میں نے کی پریکٹس کر چکا کم سے کم اسے میں چھے مہینے اندر اندر سکھا دوں گا لیکن جس نے ایل ٹی پی کلکولیٹر جو آپشن چین ہے اگر اس کو اس کا کے بھی نہیں پتا کھالی اس نے ویڈیو سنے اس نے اس کا سبسکرائبر نہیں ہے اس کا یعنی اس نے لیا ہوا ہی نہیں وہ ٹول تو اس کو کم سے کم آٹھ میں سے بارہ میں لگیں گے اور اگر جو ایک تھی ایل ٹی پی کلکولیٹر پہ کم سے کم چھے مہینے بارہ میں نے پرانا ریگولر اس پہ منس کرتا رہا تھا اور وہ نبی دن میں وہ آرام سے پروفیٹی بلٹریڈر بن جائے گا اور اس کو کنٹینو پیسہ بنے گا تو یہ ساری چیزیں دیکھیں مانی مینیجمنٹ میں اچھے ایسے مان لیجیے مارکیٹ اوپر سے پڑھ خریدنا ہے تو آپ کو یہ دو لائنے پتہ ہے یہ سپورٹ ہے اگر آیا تو آپ یہاں سے پڑھ خریدیں گے جیسے یہاں سے پڑھ مارکیٹ یہاں گیا تو آپ کو دوبارہ جو ایسٹرا پیسہ اس کو لگانے کی جورت نہیں ہے لگانے کی جورت نہیں ہے آپ کو مارکیٹ سے ایک پرسنٹیج ہوتی ہے کہ میں مارکیٹ میں ایک پرسنٹیج بھی ہوتی کہ مجھے کتنا پیسہ بنانا ہے اگر آپ یہ سوچیں گے میں نے بیس ہجار روپے انویسٹمنٹ کیا ہے اور اگر انٹرادی ٹریڈنگ میں آپ کو بیس پرسنٹ کا پروفٹ ہو گیا اپنے آپ کو کچھ خزمت سمجھئے آپ اگر ڈبل ٹریپل کے چکن میں پڑھیں تو ایک نیک دن واپس لوس میں آجاؤں لیکن آپ اگر بیس پرسنٹ نکالنے کا فارمولا پتا ہے بیس پرسنٹ کتنا ہوتا ہے چار ہجار روپے پڑھ ڈے اور اگر مہینے میں آپ کو دس روز بھی سیف ٹریڈنگ مل گئی تو چالیس ہجار روپے کمانا آسان ہے مارکٹ کے اندر چالیس ہجار روپے مہینہ ایک آدم کی سیلری ہوتی آج انڈیا میں تو بیس جار پندرہ جار بارہ جار بھی مہینہ سیلری ہے اور کتنے روپے کا انویجمنٹ ٹوٹل پچاس ہجار روپے اور ویسے سیکھنے کے لیے ماتر پانچ دس دس دار روپے میں نے خود ہی کہا ہے سیکھنے کے لیے پانچ دس دار روپے ڈی میٹ میں ڈالے رکھئے دس دار روپے اور جب آپ کو پیسہ سیکھ جاؤ آپ یہ اپشن چین اچھی سیکھ جاؤ چھ میں نے بارہ آٹھ مینے میں اس کے بعد میں آپ ایک سبی سیٹھ اماؤنٹ کمائیے مہنت کیجئے کئیسے ادھار مطلعیے کئی میں مہنت کیجئے نوکری کیجئے وہ پیسہ آپ نے کھڑچے کاٹ کے بچا لیجئے اور پھر اس پیسے سے بلکل جو آپ کو طریقے سیکھا ہے آپ نے چاڑ چھ میں نے میں سیکھے آٹھ میں نے میں سیکھے اس طریقے سے مارکٹ میں امپلیمنٹ کرنا چاہلے گی اور میرا سپورٹ آپ لوگوں کے سمیشہ ساتھ بنا رہے گا کیونکہ آپ نے مجھے فیز دیئے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک بار فیز دینے کے بعد میں مجھے آپ پس چھ میں نے بعد میں آپ کو چھوڑ دوں گا آپ اس گروپ میں بنے ہوگی آپ کو جب بھی کبھی پریشہ نہیں آتی ہے کوئی بھی چیز جیسے میرے پاس میں جو لوگ کال کرتے ہیں وہ کالنگ سویدہ موجود ہے صبح دس پہ جیسے لے کے ساتھ بے تک لوگ مجھے کال کر سکتے ہیں اگر میں مارکٹ میں بیٹھا ہوا ہوں یا میں ٹول پہ کچھ پریکٹس کر رہا ہوں یا کوئی کلاس دے رہا ہوں اس میں آپ لوگوں کو آپ کا کوئی بھی کنجیوزن ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے رات کو ہماری کلاسے چال ہو جاتی ہے جو ابھی جیسے لائیو کلاس چل رہی ہمارے لوگوں سکھا رہے ہیں اب بتائیں مانی مینیز میں نے کوئی گلتی کرے گا آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں یہ طریقہ بتایا جو صحیح ہے کی نہیں لگ رہا سمجھ میں آیا کی نہیں آپ لوگوں کو بتائیے ون بائی ون بتائیے پھر میں چارلوٹ والا فارمولا بتاتا ہوں جہاں تر ہمارے گروپ میں ہمارے گروپ کے لوگ تو کچھ لوگ ہیں جو آپ لوگوں سے پچیس پرسنٹ لوگ ہیں وہ جو لوچ کے پچاس دار چالیس دار ایک لاکھ روپے کم آتے ہیں مجھے پتا ہے وہ الگ آپ سے ملہ وہ پچیس پرسنٹ یہ گروپ میں باقی ابھی تک جو پچیس تر پرسنٹ لوگ آل موسٹ ان کے ڈیمیٹ میں اس کے ساتھ بیس دار روپے رہتے ہیں مجھے پتا ہے سب کا ان کو چھوڑ دیجئے وہ مجھ سے الگ سے باتیں کرتے ہیں ان کو بتا دیتا ہوں فارمولے اور جو ایک تیگر نہیں بتاتا تو وہ اپنی گلتی خوصودار ہے اور میں خود کہتا ہوں جب بھی لوٹ سائز بڑھاؤ کم سے کم مجھے ایک بار کالنگ کرلو تاکہ آپ کا ایکزام لے کے میں سمجھ سکو کہ آپ کی مائنڈ سائیکلوجی بڑے لوٹ کے حساب سے تیار بھی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کیونہ مائنڈ سائیکلوجی بھی اسی صاحب سے ہونی چاہیے اس لئے میں نے آج آپ کا ٹاپک لیا ہے اس بات کو دھیان رکھئے گا کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھئے بھئی کوئی بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے مانی مینیزنٹ کے بارے میں میں ایک چھوٹ ناظر ٹاپک اور بتاؤں گا بھی بتائیے کسی کا کوئی سوال ہے بھئیہ وینے سر سے تو اتنی سوال کرتے ہیں میرے سے کیوں نہیں کرتے ہو کوئی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے بتائیے ابھی کتنے لوگ ہیں یہاں پہ کتنے لوگوں سے کسی کا کوئی سوال نہیں کوئی سوال نہیں ہے تیز میں سے بائیس لوگ مالی ہے دو تو میں خود ہوں بیس لوگوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں کسر یہ دوبارہ سمجھائیے یہ سمجھ میں نہیں آیا یا ہم کیا کریں ہمارے پاس تو چال لوٹ کا پیسہ ہی ہے یا دو لوٹ کا پیسہ ہی ہے ہے تو ان کے لیے بھی سٹریٹریجی ہوتی ہے بتائیے ہے 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 کوئی بندہ ہے کوئی شکس ہے ہمارے پر چال لوٹ کا سمجھتے ہیں چال لوٹ سمجھتے ہیں ٹھیک آپ کو چال لوٹ سمجھتے ہیں چال لوٹ میں آپ جب بھی ٹریڈنگ کریں یعنی کہ آپ کے آج چال لوٹ کا مطلب ہو گیا پندرہ جار روپے ہیں پندرہ جار میں چال لوٹ آجتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتائی آپ کو کتنا پیسہ پڑھے چیئے یعنی آپ کتنے روپے سے سنتوستہ مہینے میں یہ بتائیے آپ کے پاس میں یہ مالکہ 20,000 روپے لیں آپ کتنا روپے آپ پورا مہینے میں کمانا چاہتے ہیں سیکھنے کے بعد میں پہلے بتائیے مجھے اور یہ بہت آسان ہے ہمارا بہت ہی ہے بہت ہی ہے آپ نے بہت صحیح جگہ ہے جب آپ دیا کہ اپنے مجھے دس دار پورے مہینے میں پروفٹ ہو جائے سب سے پہلے آپ سیف ٹریڈنگ پکڑو کبھی بھی ٹائی ورڈنگ پکڑو سب سے پہلے گریم اور بلیک لائن کو پکڑنا اور دوسرے نمبر پہ جاتا ہے تو اس کی دونوں کنڈیشن مارکٹ اپنے ایو آر سے لوڈ جاتا ہے اور کئی بار اپنے ایو آر سے لوڈ جاتا ہے اور کئی بار اپنے ایو آر پلس اس والے جون پہ سے لوڈ جاتا ہے دونوں کنڈیشن ہوتی ہے مارکٹ پہ پہلے نمبر پہ اگر آپ کو اپنے ہماری option chain پہ پہلے اس ویڈیو کو بند کر دیتا ہے نا یہ جو ابھی تک بن چکا اسے بند کر دیتا ہے نا اس کا پہلے وہ یہ بھئی آب چونکہ یہ ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا اس لیے سیریج کو یہاں سے تو میں کاٹ رہا ہوں اور چونکہ کبھی دوبارہ آپ کے لیے چارلوٹ والا ویڈیو تو اس کو ایک کام کریں گے دوسرا اور بنا دیتے ہیں ہاتھو آتی چھوٹا سا ویڈیو اور بنے گا اسے بھی دیکھ لیجئے گا اسی کا پارٹ بنا دیتے ہیں سیکنڈ ڈیو اس کو ٹاپک چینج کرے گی تو آپ لوگ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا جس لوگوں نے ابھی تک دیکھا ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کر لیجئے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو شیئر مارکٹ میں انٹرادی ٹریڈنگ میں نیفٹی بینک نیفٹی فین نیفٹی شیئر مارکٹ میں اگر آپشن چین کے مادم سے لٹی پی کلٹ روپے دیکھیں تو سبجے کے ایک کی رول سے انٹرادی ٹریڈنگ سبجے کے کرتے ہیں ہمارے لوگ جس گ symmetry جانف جنگ جنگ جا جنت جنگ جی را